جی میرے بہترم جعوید خان بھائی دیکھیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں ہمور میں شاہد میں سے بڑے میں اس لئے آپ کا اعترام کرتا ہوں دیکھیں مجدی شورا میں ایک نیٹ ورکر نہیں ہیں لیڈر ہیں ٹھیک ہے اور علماء ہیں اس میں مقتبا فکر کے ہر بندے ہیں ہر اپنے منصب کے اور پاکستان کے معاشرے کے ٹاپ ترین لوگوں میں سے شوار ہوتے ہیں جس پہ پروفیسرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجنئرز بھی ہیں ٹھیک ہے نا خواتین بھی ہیں پروفیسرز بھی ہیں اور علماء بھی ہیں دانشمند بھی ہیں وقلا بھی ہیں مطلب ہم کسی بھی اس کو ہم نے رہنے نہیں دیا ہے دیکھیں محترم آپ سمیقی کوش کریں دیکھیں آپ خام خواہ جذباتیت پر آ رہے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک دو میرے تین میرے پہلے ہی میں ہی مخالف تھا نا کہ بھئی سیکیور رینکس کا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان میں قانون نہیں ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ بات منوا ہی نا ہم نے سیو صاحب سے جو چیز جو کہ باننے والی ہوتی ہے منوا ہاتے ہم آپ نے فرمایا کہ بھئی رجلیاز صاحب ہلت بیارنگ کر رہا ہے چھے لاکھ لوگوں کے جو نا دل کے جو نا سراخ اور کی جذبات سے کھیل رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ مسیود کر رہا ہے وہ اسے فرمان کو بھی غلط ہو کر رہا ہے ہمیں بھی غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو ایسے بندے کو نہیں ہونا چاہیے تو آپ کی بات منوا ہی نا چھے لاکھ مفاد کی دیکھ کر اور آپ کی جو جائز باتیں تھی منوا ہی آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی جب اس ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے ایم ایم کمپنی کا یا کسی بھی اس کا تو سی او سے فرمان خنالی واضح طور پر آ کر اپنا اسٹریمنٹ دیں تو آپ نے دیکھا چھے اکٹوبر کا رات کو انہا کے دیا رہا کہ بھائی میرے اوپر چھے لاکھ چھے سال کی پانچ سال کی پابندی ایسے بھی پاکستان کی اداروں کی طرف سے پاکستان کے آئین کا اترام کرتا ہوں پاکستان کے ہر ادارے کو محترم سمجھتا ہوں اس کو اپنا سروں کا تار سمجھتا ہوں آنکھوں کا جھومر سمجھتا ہوں تو اس کی تعمیل کرتے ہوئے حکم کی میں آج کسی بھی ایم ایم کمپنی کی بریت کا اعلان کرتا ہوں تو یہ واضح ہو گیا تو وہ مدل شورہ اور ہماری باتوں پر چل رہا ہے تو جو بھی جائز جو بھی مناسب جو بھی معقول جو قانون ہی باتیں ہوں گی وہ تو ہم بنوارے ہیں اصل آپ کر رہے ہیں دیکھیں نا مطلب کے آپ نظرمت ہوئی گا کہ آپ نا اپنی زد اور اپنی شخصی اناد کی جیسے اپنی آپ کی ظاہر ہے کہ آپ ایسے قبیلے سے پتھام ظاہر ہے کہ بہت ہی بہتری انسان ہوتا ہے نڈر بھی ہوتا ہے اور جذباتی ہوتا ہے اور منافق نہیں ہوتا سچا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ ضد پر آ جاتا ہے تو وہ دھلیل کو نہیں دیتا تو آپ کو دھلیل کو دیکھنا چاہیے آپ اتنے قابل انسان ہیں اللہ نے آپ کو اتنا محترم بنایا ہے اتنے اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ دھلیل کے انکس سے دیکھیں نا دھلیل سے دیکھیں کہ بھائی ایک چیز قانون ہی مسائل ہے نا اور دوسری باری ہے کہ دیکھیں بات اصل نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی بات چلے گی جج صاحب کی پاکستان کی آئین کی وکیل کی اب ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز وہ کر دے جو بعد میں جو نا چھے لاکھ لوگ کی مسئلہ بن جائے تو ایسا ہم کیسے ان کو بھائی مشورہ دیں گی یا وکیل دے گا سنین کچھ کریں بھائی چھے لاکھ لوگ کی مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پاکستان میں کانون نہیں تھا اس نے غلط کیا تو وہ مانتا ہے ہم بھگت رہے ہیں اس کو سب سے زیادہ میں بھگت رہا ہوں دیکھو نا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے خال میں اس وقت شاید سب سے زیادہ میری امانٹ ہوگی میری فیملی کی تو یا دیکھو نا میں بھی تو پہلے رو رہا تھا نا لیکن بلاخر میں قومی دھارے میں چھے لاکھ لوگ کی مفاد کی بات کیوں کر رہا ہوں صرف اس لیے کروں گیار کسی بھی وجہ سے پیار محبت کسی نہ کسی طرح سے جو نا مسئلہ حال ہو جائے ہم سب ایک پیج بھی آ جائیں اکاؤنٹس کھلوا دیں اکاؤنٹس کھل جائیں پھر اگر یہ بندہ نہیں دیتا تو ہم جو نا چورہ پر لٹکائیں گے اس کو آئی میں آپ کو پیر لوں سب سے پہلے میں ساتھ دوں گا آپ کا شایر ہے دستور پر چورہ پیج ایسے انسان کو لٹکائیں گے جو جو نا وعدہ کر کے جو اکاؤنٹس کھلنے کے بعد بھی اگر نہیں دیتا تو پھر یہ سنویل کوشش کریں میں کسی کا وقیل نہیں ہوں میں حق سچ کا وقیل ہوں میں چھلاک لوگوں کا وقیل ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا نا کہ ایک انسان کے ہاتھ بندے ہوں اس کے اکاؤنٹس بند ہوں اب اس کے ہاتھ بندے میں قانونی وہ قانونی شکنجے میں بھائی سالسل وہ بیل پہ آپ اب اس کو بولیں کہ بھائی نہیں آپ چاند اتار کر دے دو ٹھیک ہے نا مطلب کہ آپ اس کے اکاؤنٹس میں نو ارب کیس پڑا ہوا ہے فریز ہے آپ اس کو بول لیں کہ بھائی نہیں آپ جا کے جو نا بس مار دھاڑ کے جلاو گھرا کے کیا کہاں کہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے ہمیں کسی کو نہیں مانتے آپ بس جنا کچھ کر کے ہمیں آکے دے دو کیسے کیسے دکتا ہے میری جان دیکھیں اہل علم اہل دانشفرنی سے کام لیں دانشفرن انسان ہمیشہ خیر کی خیر سگالی کی اور جنا ہمیشہ بہتری کی بات کرتا ہے ٹھیک تعمیری بات کرتا ہے نکے تخریبی مطلب ہر چیز تخریب میں دیکھ رہا ہے کہ اس سے تو نقصانات ہوتے ہیں تو پریز ان چیزوں کو سمجھیں اور اگر آپ ان چیزوں نہیں سمجھیں گے تو آلٹی میں لیس کا نقصان چھ لاکھ لونکت ہو گئے ہوگا لیکن آپ کو بھی زیادہ ہوگا یاد رکھیں کہ پیسہ جو ہے ہمیشہ چینل لگایا تو بے اکوفی سے گیا جو ٹھیک ہے جو بھی تھا حالات اس وقت سے تھے ہمیں نظر آتا کہ بھئی پہنسان سے چیز چل لیے دھر 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 آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب حکمات ہمیشہ کرتا ہے یہ کہ بھائی سبت تحمل اجتماعید کے ساتھ چلے پیار محبت کے ساتھ ٹھیک ہے ہم علماء ہیں اور ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین قرآن حزیز کے بعد سب سے آئین ہے جو ہمیں آئین بولے گا وہ کریں گا کہ بھلا میں تو نہیں بول میں تو کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کہ جنا کوئی غیرہ نہیں بات بات کریں گا کہ گھر ہم نہیں وہ کام کرے گا نہیں اگر میں بول رہا ہوں بھائی جو بھی آئین کہتا ہے جو قرآن حدیث کہتا ہے وہ کریں آپ ہم تو وہ درست کر دی رہے ہیں اسی دو ہم نے یہ پیٹ فارم مزید شورہ کا کیا کیا ہے تاکہ آپ لوگ کی جنا چیزوں کو تدارک کر سکیں ان کو ایڈرس کر سکیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں ان کو کاؤنٹر کر سکیں مگر افسوس کہ آپ کچھ چیز سمجھے نہیں رہے تو میں آپ کے کیا آپ دیکھیں ہیں کہ میرے پاس ابھی پیار کے دلیل کے الفاظ ختم ہوگا ہے ہاتھ جوڑ ہاتھ تو ابھی دیکھیں ہیں کہ میں جوڑ نہیں سکتا جائے رہے کہ میری عزت نفس سے وہ پاؤں میں کسی لئے پڑھتا نہیں ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت اللہ کا مانکہ اللہ ہے جو دلیل سے نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے بھائی جو اس کو جو کرنا ہے وہ اپنی حساب سے کریں ہم تو دیکھیں فتح مکہ کے ماننے والے لوگ ہیں دلیل کے ماننے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا ہم سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پڑھنے والے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کے معاملہ آتا تھا تو دلیل سے ان کو سمجھانے کچھ کرتے تھے اگر نہیں سمجھتا تھا کفار مکہ میں کوئی بھی اہرابی ٹھیک ہے نا اہرابی جب تو ان کو کالو سلامہ بولتے تھے تو پھر وہ ظاہر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے تو بس میں ہی کر سکتا ہوں میرے بھائی میں آپ کے لئے دعا گوں اور آپ کی ہدایت کے لئے آپ کے عقل سلیم کے لئے آپ کے اچھی اس کے لئے آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ اللہ کے نبی کے بہت بہت اچھے امیتی ہیں لیکن خدا رہا بس اپنی زد کو اپنی انانیت کو اپنی غصے کو چھوڑ دیں ہر معاملہ غصہ زند سے نہیں ہوتا پیانے محمد سے تھنڈے دماغ سے دو رکعہ نفل پڑھ کے سلات و حجات پڑھ لیں ٹھیک ہے نا پھر مجھ سے بات کیجئے گا ٹھیک ہے